بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آر ایوالا ایوپ یو بی فائن فرنس ایف پی ایسی لیکچر ار ادو کی تیاری کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور اقبالیات کے موضوع پر تمام امپورٹنٹ کوسٹن اقبال کی پیدائش سے ان کی وفات تک ان کی تعلیم ان کے عباوجدات ان کے خیالات ان کے نظریات ان کی تصانیف کے تعرف تصانیف کے خلاصے ایوری ٹھنگ گیارہ لیکچرز میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہو آج سے ہم پڑھیں گے غالب کے بارے میں کیونکہ ایف پی ایسی لیکچر ار ادو میں اقبالیات غالبیات حالی وغیرہ ٹاپکس آپ کو پتائی ہوگا غالب کی ابتدائی زندگی ان کی پیدائش سے لے کر اینڈ تک جیسے ہم نے اقبال کو کور کیا تھا ان کی تصانیف اور اقبال پر لکھی جانے والی تصانیف اسی طرح آپ غالب کو مکمل کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ غالب کا سب سے پہلے ہم تعرف دیکھ لیتے ہیں غالب کا نجم الدولہ اور دبیر الملک یہ ان کے خطاب تھے بہادر جنگ مرزا نوشہ یہ بھی ان کے خطاب تھے اور ان کا غالب کا اصل نام تھا مرزا اسحد اللہ خان غالب اور نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطاب انہیں دیئے تھے زفر علی خان نے سوری بہادر شاہ زفر نے دیئے تھے جب انیس سو اٹھارہ سو پچاس میں غالب ان کی دربار سے وابستہ ہوئے تھے مزید ڈیٹیل سے اسے آگے ڈسکس کریں گے مرزا غالب کا نام اسحد اللہ بیگ خان تھا ان کے والد کا نام تھا عبداللہ بیگ اور اسحد اللہ خان غالب ستائیس دسمبر سیونٹین نائنٹی سیون کو آگرہ یعنی اکبر آباد میں پیدا ہوئے غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور ان کی پرورش ان کے چچہ نصر اللہ بیگ نے کی تھی لیکن جب آٹھ سال کے ہوئے تو ان کے چچہ بھی فوت ہو گئے تھے سن اٹھارہ سو دس میں تیرہ سال کی عمر میں غالب نے نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراو بیگم سے شادی کی تھی کتنے سال کی عمر میں تیرہ سال کی عمر میں کس سن میں اٹھارہ سو دس میں کس سے شادی کی تھی امراو بیگم سے امراو بیگم کس کی بیٹی تھی الہی بخش خان کی چار سوال ہو جاتے ہیں ایک سینٹنس میں آپ نوٹ کر لیجئے شادی کے بعد انہوں نے جب غالب یتیم ہو گئے تھے تو اپنے نانا کے ہاں رہتے تھے ان کی والدہ کے ساتھ ننیال میں ان کی پرورش ہوئی تھی اور وہ اکبر آباد میں ہی سکونت اختیار کر گئے تھے شادی کے بعد مرزا صد اللہ خان غالب اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر دلی چلے گئے تھے سن اٹھارہ سو پچاس میں بہادر شاہ زفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ الدبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا تھا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر معمور کر دیا تھا کسرت شراب نوشی کی بدولت ان کی صحت بلکل تباہ ہو گئی تھی مرنے سے پہلے بے ہوشی تاری رہی تھی اور اسی حالت میں پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر کون کی ڈتھ ہو گئی تھی غالب کے بارے میں عبادت بریلوی لکھتے ہیں غالب زبان اور لہجے کے چابک دست فنکار ہیں عدو روزمرہ اور مہاورے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سادگی ان کی سادگی دل میں اتر جاتی ہے اس کے علاوہ عبد الرحمن بجنوری کہتے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس اور دوسری دیوانے غالب یہ سوال دوہزار اکیس کے پی پی ایس سی کے پی پر میں آیا ہوا تھا انیسویں صدی غالب کی صدی کہلاتی ہے اٹھارویں صدی میر تکی میر کی کہلاتی ہے بیسویں صدی علامہ اقبال کی کہلاتی ہے غالب کے دادا کا تعرف دیکھتے ہیں پھر ان کے والد اور باقی خاندان کا تعرف بھی دیکھیں گے غالب کے دادا کا نام تھا مرزا کوکان بیگ رسم خان یعنی دادا کے جو والد تھے یعنی غالب کے جو پر دادا تھے ان کا نام تھا تریسم خان اور تریسم خان ایک سلجو کی رئیس تھے کوکان بیگ والد سے ناراض ہو کر سمر کندائے سے ایران سے آئے تھے یہ سمر کندائے کے بعد پہلے پہل وہ لاہور کے ایک رئیس موین الملک عرف منو کی دربار سے وابستہ ہوئے تھے پھر دلی میں نواب زلفکار الدولہ مرزا نجف کی دربار سے وابستہ ہوئے تھے اور انہی کے توسط سے بعد میں شاہ عالم کی دربار سے وابستہ ہوئے تھے کوکان بیگ کے چار بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں عبداللہ بیگ جو کے والد تھے غالب کے ان کا تاروف دیکھتے ہیں عبداللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے تھے اور والد کی وفات کے بعد یعنی کوکان بیگ کی وفات کے بعد یہ لکھنہو کے رئیس عاصف الدولہ کی دربار سے وابستہ ہوئے تھے اس کے بعد نواب نظام علی جن کا تعلق حیدراباد دکن سے تھا حیدراباد دکن کے رئیس تھے نظام علی دلاور یار جنگ بھی انہیں کہا جاتا ہے ان کی دربار سے وابستہ ہوئے تھے پھر یہ ہوئے تھے عبداللہ بیگ خاجہ پھر انہوں نے خاجہ غلام حسین کمیدان کی بیٹی عزت انیسہ بیگم سے شادی کی تھی غالب کی والدہ تھی عزت انیسہ بیگم یہ بھی اہم سوال ہے اس کے بعد راجہ بختاور سنگھ کے انڈر ملازمت کرتے تھے عبداللہ بیگ جب ان کی اٹھارہ سو دو میں ڈیتھ ہو گئی تھی راجگڑ کے مقام پر انہیں اٹھارہ سو دو میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا والد کی وفات کے بعد غالب اور ان کے بھائی کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی تھی نصر اللہ بیگ کی شادی والی لہارو کی ہمشیرہ سے ہوئی تھی جن سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی جب ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنے یتیم بھتیجوں کی پرورش بڑے نازو نام سے کی تھی اور نصر اللہ بیگ ایک فرانسیسی جرنیل کے ماتحت آگرا میں رئیس تھے جب لارڈ لیک نے آگرا پر حملہ کیا تو نصر اللہ بیگ نے بغیر جنگ کیے ہی آگرا لارڈ لیک کے حوالے کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو بطور انام چار سو سواروں کا سپاسالار بنا دیا گیا تھا اور ستر روپے مہوار مشاہرہ مقرر کر دیا گیا تھا لیکن مرزا غالب صرف آٹھ سال کے ہی تھے اٹھارہ سو چھے میں ان کے چچا نصر اللہ بیگ ہاتھی سے گر گئے اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی وفات پا گئے نصر اللہ بیگ کی وفات کے بعد ہی انگریز حاکمین نے جو انہیں دولت دی تھی وہ ساری واپس لے لی تھی صرف دس ہزار ان کے وارثوں کے لیے پینشن مقرر ہوئی تھی اور کچھ عرصہ بعد وہی پینشن کم ہو کر پانچ فیصلہ دس ہزار کا ہوا تھا لیکن ملی کبھی نہیں تھی کچھ عرصہ بعد پانچ ہزار کا فیصلہ ہوا اور اس کے بعد کچھ عرصہ بعد وہ بھی تین ہزار کر دیا گیا تھا اور غالب اپنے بچپن میں ان تمام فیصلوں کے رد و بدل سے ناواقف تھے جب وہ جوانی میں واقف ہوئے تو انہوں نے پینشن کے دس ہزار کے حصول کے لیے بہت تگوڑو کی تھی تین سال کلکتہ میں بھی انہوں نے قیام کیا پینشن کے حصول کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے تھے لیکن ان کو ان کی تیہ کردہ پینشن دس ہزار یا پانچ ہزار نہ ملی تھی صرف تین ہزار تیہ ہوئی تھی اور اس کی تقسیم کچھ یوں ہوئی تھی کہ نصراللہ بیگ کی والدہ اور ان کی تین بہنیں یعنی غالب کی تین خپیوں کو اور غالب کی دادی کو پندرہ سو سالانہ دیا جائے گا اور باقی پندرہ سو سالانہ غالب اور اس کے بھائی یوسف کو دیا جائے گا صرف پندرہ سو سالانہ میں نازو نام سے پلنے والے غالب کا گزارہ نہیں ہوتا تھا اس لئے انہیں روزگار کے مسائل سے دوچار ہونا پڑا آگے دیکھتے ہیں غالب کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے ابتدائی تعلیم مولوی معظم سے حاصل کی تھی اور مولان آلتاف سینحالی انہوں نے ایک تصنیف لکھی تھی غالب کی تصنیف یادگار غالب اس میں مولان آلتاف سینحالی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی فارسی کی تعلیم اکبر اللہ بادی سے بھی حاصل کی تھی لیکن باقاعدہ طور پر جو فارسی کی تعلیم غالب نے حاصل کی تھی وہ تھے ایک ایرانی نیاد نو مسلم پادری تھے جس کا نام حرمز تھا اور وہ تجارت کی گھر سے ایران سے اٹھارہ سو دس میں اکبر آباد آئے تھے اور اکبر آباد آ کر انہوں نے غالب کی ننیال میں رہائش اختیار کی تھی غالب کی تعلیم و تربیت کے لیے اور وہ غالب کے ننیال میں دو سال رہے تھے مہا کے لوگوں کی اچھے اخلاق اور سپیشلی غالب کے ننیال کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ فارسی نیاد پادری حرمز مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام عبدالسمد رکھ لیا تھا اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ فارسی کی باقاعدہ تعلیم غالب نے کس سے حاصل کی تھی حرمز یا بہت سارے کوئی اور باقی تین اپشن کوئی ڈیفرنٹ ہوں تو آپ نے حرمز چوز کر لینا ہے اگر حرمز کی بجائے عبدالسمد ہو تو آپ نے عبدالسمد چوز کر لینا ہے کیونکہ وہی حرمز ہی تھا جس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام عبدالسمد رکھ لیا تھا غالب نے شائری کا آغاز بارہ سال کی عمر میں کیا تھا اور شادی تیرہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور تصانیف وغیرہ اور متفرق سوالات ایم سی کیو سٹائب بھی ڈیلی شیئر کرتی جاؤں گی اہم اہم جیسے اقبالیات کو میں نے پڑھایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اہم سوالات بھی یاد ہو جائیں ساتھ ایک کہانی کی طرح غالب کی مکمل زندگی بھی سمجھ میں آئے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے گزاری کب کب کس دور میں کیا کیا